موسیقی کامکس داستان گوئی کا ایک ایسا رسیلہ ہے جس میں صفحات پر چلسلہ وار یا متاخر تصاویر کے ذریعے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے مائی گلاب چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور گھینٹی کے بطن کو ضرور کرک کریں اکثر اوقات ان تصاویر کے ساتھ ساتھ تحریبی بیانیوں اور دیگر بسری آلات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے کامکس اپنی بنیادی شکل میں دیگر تصاویر کا پہلو با پہلو مجموعہ ہوتے ہیں ان میں استعمال ہونے والے تحریبی آلات میں سپیچ ببل تارفی الفاظ اور بیانییں شامل کیے ہوتے ہیں کامکس میں ایک سر کارٹن اور تصویری خواکوں کا استعمال لیا جاتا ہے لیکن فومیٹی کامکس کی ایک ایسی قسم ہے جس میں فوٹوگرافز کو تصویروں کی معنی استعمال کیا جاتا ہے کامکس کی تاریخ تھوڑی پیچیدہ ہے ان کو مختلف ممالک اور ثقافتوں میں مختلف طور سے پذیرائی ملی کچھ مہرین کا تو یہ بھی معنی ہے کہ لازکو کی غار نگاری بھی کامکس کی ہی ایک قدیم قسم ہے لازکو کے غاروں میں نقاشی ان کو بنانے والے قدیم انسانوں کے شکاری کارناموں کا ایک بیانیہ ہے چنانچہ یہ ایک طرح سے کامک کی معنید ہی ہے کیونکہ کامکس بھی کسی واقعے کی تصویری بیانیہ ہی ہوتے ہیں بیسویں صدی میں کامکس کو دیگر مغربی ممالک جیسے امریکہ اور یورپ اور مشرقی ممالک جیسے جاپان وغیرہ میں پذیرائی ملی اگر کامکس کی جدید شکل کی تاریخ پر توجہ مرکوز کریں تو یورپی کامکس کی بنیاد روڈلف طافر نے اپنے اٹھانہ سو تیس کی دہائی کے کارٹون سٹپ سے رکھی البتہ کامکس کے اس وسیلے کو انیس سو تیس کی دہائی میں جا کر ہی خوب پذیرائی ملی جب دا ایڈوینچرز آف ٹنٹن شائع ہوا جبکہ اگر امریکی کامکس کی بات کی جائے تو وہ عوامی ذرائع ابلاغ کا حصہ تہیم بیسویں صدی کے ابتدائی مراحل میں آ کر بنی انیس سو تیس کی دہائی میں رسالہ نمائے کامک بک شامع ہونے لگی اور سوپر مین کے کردار پر موبری پہلا سوپر ہیرو کامک انیس سو اٹھتیس میں شائع ہوا یہ تو کچھ نہیں جاپانی کامکس جنہیں مانگا بھی کہا جاتا ہے اپنی تاریخ کا آغاز بارے صدی میں پیش کرتے ہیں البتہ امریکی کامکس کی طرح مانگا بھی بیسویں صدی میں ہی جا کر مقبول ٹھہرے انگریزی زبان میں کامکس دراصل مزالی تصویری خاکوں کو کہا جاتا ہے لیکن بقت کے ساتھ ساتھ اب اس الفاظ کا اس لفظ کا استعمال سنجیدہ تصویری بیانیوں کے لئے بھی کیا جانے لگا ہے ابتدائی طور پر لوگ کامکس کو ایک سنجیدہ فن نہیں سمجھتے تھے لیکن بیسویں صدی میں کامکس کی مقبولیت اختیار کرنے چلے گئے اور لوگوں نے انہیں خوبص رہا روم میں مدود ستون تراسن تصویری بیانیوں کی وہ پہلی شکل ہیں جو مدودہ دور کے کامکس کے لئے پیش روح ثابت ہوئی اس ستون پر کندہ متاخر تصویریں ایک قدیم واقعے کا مختصر قصہ بیان کرتی ہیں اس طرح کی متاخر تصویر زمانہ قدیم میں کئی شکلوں میں ملتی ہیں مثلا مصری حیرو غلیفی جنانی سنگ تراشی اور قرون وستہ کا گلوگاری و نگاری مثلا مرکہ بائی وغیرہ کتاب مقدس کی کئی ایسی قدیم اشارت بھی ہیں جن کا انحسار تصویری بیانیوں پر تھا اور ان کی مدد سے یورپ کے انپر لوگوں میں مسیحیت کی منادی کی جاتی تھی یہ قدیم تصویری بیانییں اکثر لوگوں کی پونٹ سے دور تھے اور ان کی مقبولیت میں اضافہ بات از مصوری اور نکاشی کے آلا فنون کے ذریعے ہوا سارویں صدی تا اٹھارویں صدی میں تصویری بیانیوں کا یہ رجحان مذہبی مواد سے ہٹ کر جنزو مزا کی طرف راغیب ہوتا چلا گیا اور اسی دورانیے میں ہی سپیٹ ببل کے استعمال کا بھی آغاز ملتا ہے ایڈنٹنگ پریس کی اجاعت کے بعد دکھی جانے والی تحریروں میں درج حروف کی چھپائی آسان ہو گئی البتہ تصویروں کی چھپائی میں کچھ خاصا فرق نہ آیا چنانچہ مصور حضرات تصویروں کے لیے متاخر مجموعہ کو ایک سلسلے میں چھاپتے تھے اور ان کے نیچے تحریروں کے ذریعے ان تصاویر کی کہانی بیان کرتے تھے تصویر عام طور پر مربع یا مستطیل نمہ جو کھٹوں میں سمائی جاتی ہیں اور کردار اور واقعات دکھاتی ہیں جو کھٹے صفحات کے آر پار پسارے ہوتے ہیں اور عام کتاب کے انداز میں پڑے جاتے ہیں اوپر سے شروع ہو کر دائیں سے بائیں کو یا انگریزی بغیرہ میں دوسری سمت ان کو ترتیب عامومت زمانی ہوتی ہے تاکہ اس میں انداز جب مشاہدہ کیا جائے تو ایک قصہ ظاہر ہو اکثر کامس میں تصویریں کارٹون کے ترج کی ہوتی ہیں تحریر لوگوں کی باتیں قصہ گوئی اور آوازوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں باتیں مومن ایک سپیٹ بابل میں لکھی جاتی ہیں اور انڈا نمار روپ کا ہوتا ہے ایک نوک کے ساتھ جو کولنے سے نکلتا ہے اور بات کرنے والے کی طرف ابرتا ہے آوازیں سوتی الفاظ سے ظاہر کی جاتی ہیں جیسے کہ تھک تھا وغیرہ بیانی جملے تصویر کے اوپر یا نیچے کو لکھی ہوتی ہیں کامس کی کبھی مختلف اقسام ہوتی ہیں کامس کی چند اقسام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کامس کی سب سے سادہ قسم کامس سٹریپ ہوتی ہے کامس سٹریپ عموماً صرف تین چار چھوہ کٹوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ اخباروں میں چھپتی ہیں جہاں یہ خاص طور پر سیاست حالیہ واقعات یا مقبول ثقافت سے متعلق تنزو مزا اڑاتے ہیں طویل تر کامس زیادہ تر بچوں کے بہلاؤں سے وابستہ کی جاتے ہیں وہ اکثر کسی خاص قابل محبت کردار کو مذہب کا خیز حالات میں دکھاتے ہیں یہ بچوں کی رسالوں میں شائع کی جاتے ہیں اور کئی صفحے لمبے ہوتے ہیں ایک ایسا مشہور انگلستانی رسالہ دابینو ہے جس کا ایک مقبول کردار ایک شرارتی بچہ ڈینس دامینس ہے ایک قسم کا کامک جو نوجوان اور بالک شائع کین اپنا حدف رکھتا ہے کرافک ناول کہلاتا ہے یہ مقبول مکمل ناول جتنے لمبے ہوتے ہیں اور زیادہ بارغانہ اور سنجیدہ قصے شامل کرتے ہیں ان میں تصویریں بھی زیادہ نفیس اور تفصیلی ہوتی ہیں سپر ایرو کامک بکس کی ایک ایسی قسم ہے جو امریکہ میں 1930 تا 1940 کی دہائیوں میں متعارف کرائے گئے چنانچہ 1960 کی دہائی سے یہ کامک کی مقبول تہرین اور غالب قسم بن کر اگری یہ تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کامک سپر ایرو اور ان کی تصوراتی کائنات پر مشتمل ہوتے ہیں سپر ایرو مثلا اڑنے کی سکت آگ یا برف پر کابو یا دیگ پیکر پٹے یہ بغیرہ سپر ایرو کی مشہور مسالوں میں سپر مین سپیڈر مین اور ایکس مین جیسے کردار شامل ہیں سپر ہیرو کامکس کا آواز 1938 میں تب ہوا جب سپر مین کے کردار کو ایکشن کامکس کے پہلے شمارے میں متعارف کرایا گیا اس کامکی کردار کو دوسری جنگ عظیم کا آواز اور اس کے نتیجے میں آنے والے کسادے عظیم کے دورانیے میں خوب پذیرائی ملی جپان کے کامکس کو مانگا کہا جاتا ہے اور ان کے یگانہ اور انتیازی طرز کے سبق وہ عالم بھر میں اسی نام سے معروف ہیں مرد کے برعکس جپان میں کچھ عرصے سے تمام عمر کے لوگوں کے لیے کامکس شائع کیے گئے ہیں ان کے مختلف زمرے ہیں مثلا شونین لڑکے شوجو لڑکیاں اور سینین مرد جپان میں فش کامکس بھی ایک حد تک مقبول ہیں موسیقی